سو خلو ایبریون ویلکم ٹو ار چینل بیولوجی گرام آج ہم پڑھنے والے ہیں موندرنس کی بارے میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں 1969 میں آر ایس فیٹکر انکل نے ایک 5 kingdom classification دیا تھا جس میں موندرنس سب سے پہلے آتے ہیں موندرنس جو kingdom ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے اور بھی kingdom ہیں جن کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فردر ویڈیوز میں آج ہم پڑھنے والے ہیں موندرنس کی بارے میں موندرنس میں صرف اور صرف بیکٹیریاز ہی آتے ہیں صرف اور صرف بیکٹیریاز ہی آتے ہیں بیکٹیریاز کو ہم نیکیڈ آئس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کی چار آنکھیں وہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ جو سپیکس پہنتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے بیکٹیریاز کو ہم صرف اور صرف میکروسکوپ یا پھر لیبوریٹری میں ہی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا بھی possible نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم میکروسکوپ ہر جگہ کیری کریں کیونکہ وہ کافی کوسٹلی ہوتا ہے کیونکہ اس کو کیری کرنا بھی اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ وہ کافی بڑا بھی ہوتا ہے دوسری چیز لیبوریٹری کو تم کیری کریں نہیں سکتے کیونکہ وہ چھوڑ دی کوئی پاکٹ موبائل نہیں ہے اس کو پاکٹ میں رکھاؤ لے کے چل دی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم لوگوں کے لیے بیکٹیریہ اس کو نیکیڈ آئیس سے دیکھنا ایمپوسیبل ہے اب ان کی کریکٹر سکس ہوتی ہیں بیکٹیریہ ہٹ جگہ پریزنٹ ہے ہوا میں پانی میں کھانے میں جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں پر بیکٹیریہ پریزنٹ ہے کچھ بیکٹیریہ ہم لوگوں کے لیے یوسفول ہیں اور کچھ ہامفول ہیں کون سے یوسفول ہیں کون سے ہامفول ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو ان کی کچھ کریکٹر سکس ہوتی ہیں جیسا کہ ہم لوگوں کی کریکٹر سکس ہوتی ہیں کہ ہم اچھے ہیں ہم بری ہیں ہم ایسے ہیں چھوٹے ہیں موٹے ہیں ایسے ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کے کارکٹر سکس ہوتی ہیں ان کو ہم نیکیڈ آئیس سے نہیں دیکھ سکتے کیوں کیونکہ یہ یونی سیلیلر ہوتے ہیں میرے بھائی یہ یونی سیلیلر ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو نیکیڈ آئیس سے نہیں دیکھ سکتے دوسرا یہ پرو کیری آرز ہوتے ہیں پرو کیری آرز کا مطلب کیا ہو جائے گا ان کو ان کی نیوکلیر میمبرین ہے وہ ان کی ویلڈیبلبلبل نہیں ملت اس کے بعد میں ان کے چھوٹے چھوٹے سائزز آتے ہیں different سائزز آتے ہیں جو main سائزز ہیں وہ discus کر لیتے ہیں ایک بار کون کون سے ان کے main سائزز ہیں پہلا اگر سپیریکل ہے سرکولر شیف ہے چھوٹی چھوٹی بالز ہے اس طریقے چھوٹی چھوٹی بالز ہیں تو یہ کوکائے ہو جائے گا اس کا کیا ہو جائے گا نام کوکائے اور دوسرا اگر rod shaped ہے اس طریقے کے کچھ ہے circular shape میں rod shaped میں اگر ہے تو وہ ہو جائے گا بیسل آئے اور اگر spherical shape ہے اگر spherical shape bacteria ہے تو اس کا spirula اور comma shape اگر ہے تو اس کا vibrio جو کی یہ ہے comma shaped vibrio یہ چار sizes ہیں ان کے اوپر کچھ questions کبھی کبار پوچھ بھی لیتے ہیں نیٹ میں boards میں مجھے نہیں بتا یہ question آئی گئے یا نہیں but نیٹ میں پوچھ لیتے ہیں sizes کیا گیا ہیں اور کون کون سے نام ہے ان کے تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے اب آتے ہیں اپنے main topic کے اوپر main topic ہمارا کیا ہوگا bacteria کس طریقے کن کن طریقے کی ہوتے ہیں دو طریقے کے bacterias ہوتے ہیں rk bacteria and u bacteria rk bacteria rk bacteria میں primitive cell structure ہوتا ہے rk bacteria میں primitive cell structure ہوتا ہے primitive کا مطلب ہو گیا جو کہ well developed نہیں ہوتے ہیں primitive کا مطلب کیا ہو جائے گا جو کہ well developed نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد live under harsh conditions اور extraordinary conditions harsh conditions اور extraordinary conditions میں بھی یہ survive کر جاتے ہیں جیسے کی high temperature low concentration high salt concentration ان ساری conditions میں یہ grow کر جاتے ہیں primitive rk bacteria کا جو cell structure ہے وہ اتنا زیادہ advanced نہیں ہے as compared to u bacteria u bacteria کو بھی ہم پڑھیں گے but اس سے پہلے rk bacteria سے کچھ types پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے bacteria ایسی ہیں جو ان میں survive کر جاتے ہیں harsh condition میں یا پھر extreme conditions میں ٹھیک ہے تو اس میں rk bacteria سب سے پہلا جو bacteria ہے وہ ہے methanogens methanogens اب methanogens کس surrounding میں survive کر سکتا ہے کس surrounding میں بھی survive کر سکتا ہے ایسا بولیں گے کیونکہ یہ survive تو ہر جگہ کر سکتے ہیں but یہ harsh conditions میں بھی survive کر سکتے ہیں تو اس کے لئے harsh condition کونسی ہوگی lack of oxygen ٹھیک ہے anaerobic condition anaerobic condition اس کے لئے harsh condition مانی جائے گی ٹھیک اس میں بھی یہ survive کر سکتا ہے مطلب اگر کسی جگہ پر oxygen کی کمی ہے اس جگہ پر بھی یہ survive کر جائے گا ٹھیک ہے ہم دلگ نہیں کر سکتے ہیں بہت وہ کر جائے گا دوسرا مارا آتا ہے marsh areas نہ مل سکتے ہیں یہ اور gut of ruminant animals رومانant animals مطلب cattle ہو گیا نا تو ان کے رومین میں ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر useful in methane gas methane gas گوبر gas جو بنتی ہے جو گوبر gas بنائی جاتی ہے اس میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں ہم دونوں پر میں نے سٹارٹنگ میں بھی بولا بہت سارے ہیلپ فول بھی ہوتے ہیں بہت سارے ہام فول بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے useful ہے ٹھیک یہ useful ہے useful in methanogen gas methane gas sorry methane gas کی پروڈکشن میں یہ ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات آتے ہیں ہیلو فائلز ہیلو فائلز کے لیے کونسی کنڈیشن ایسی ہے جس میں وہ survive کر جاتے ہیں تو extreme saline and salty conditions extreme saline and salty conditions میں ہیلو فائلز survive کر جاتے ہیں تیسرا ہمارا ہے thermo acidophils thermo acidophils نام سمجھ میں آ رہا ہے thermo مطلب extremely heat thermo to extreme heat یا پھر acidic conditions میں یہ survive کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرکی بیکٹیریا میں نے بتایا کہ بہت harsh conditions extreme conditions ان میں survive کر سکتے ہیں تو جو methanogen ہیں وہ anaerobic condition مطلب lack of oxygen جس جگہ ہوگی اس جگہ بھی survive کر سکتے ہیں دوسرا marshy areas میں gut of ruminant animals useful in methane gas methane gas بنانے میں help کرتے ہیں gover gas جس کو ہم بولتے ہیں دوسرا helophiles helophiles کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو saline and salty areas में survive کر سکتے ہیں تیسرا thermo acidophils نام سے بتا لگ رہا ہے extreme heat اور acidic condition اگر یہ تین دونوں conditions ہیں تو یہ thermo acidophils survive کر جائیں گے یہ ہمارا ہوگیا RG بیکٹیریاز آتے ہیں division ان کا لگ مونرانز کو ہم نے دو پارٹس میں divide کی RK bacteria and u bacteria RK bacteria کے 3 type تھے methanogens halophiles and thermo acidophiles ٹھیک ہے اس کے بعد RK bacteria کے 2 type ہیں تو ان کو پڑھیں گے اب دیکھو ہر اس میں advance cell structure as compared to RK bacteria اس میں advanced cell structure has compared to RK bacteria ٹھیک ہے second point rigid cell wall present ان میں rigid cell wall ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسرا point یہ motile ہوتے ہیں کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جو motile ہوتے ہیں move with the help of flagella move with the help of flagella ٹھیک ہے اب آتے ہیں ان کے types پر دو parts میں divided پر آتے ہیں پہلا آتو ٹھیک پہلا آتو ٹھیک اس میں جو فرس ٹھیک آئے گا وہ آئے گا فوٹو آتو ٹھیک فوٹو آتو ٹھیک فوٹو سنتیس کچھ نام ملتا ہوتا ہوتا سنتیس اسی طریقی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بلو گرین الگی اس کا سب سے بیسٹ ہے بلو گرین الگی اور بہت سارے بچوں نے اس کو دیکھ رکھا ہے کہ بلو گرین الگی کس جگہ پریزنٹ ہوتی ہے کبھی کسی پان رکھے ہوئے پانی کو دیکھنا کبھی کسی رکھے ہوئے پانی کو دیکھنا وہا پر آپ دیکھو گے کہ اوپر کی طرف گرین کسی زم ہو جاتا ہے وہ بلو گرین الگی ہوتی ہے اور اس میں جو پیگمنٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہے کلورو فیل اے جو کی پیگمنٹ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے بلو گرین الگی میں یہ الگی نہیں ہے بیکٹی ریا ہے اس کا نام اس کو دی دیا بلو گرین الگی اور اس میں جو پیگمنٹ ملتا ہے وہ ہے کلورو فیل اے اس کے باد بلومز بناتا ہے ان پولیوتی واتر میں بلومز مطلب ایک موٹی چادر اپنی خود کی مٹی کی گرین گرین کلر کی مٹی مان سکتے ہیں ایک سم کین فکس ایٹموسفیرک نائٹروجن جسے ہمارا نوز ہماری ہیلپ کرتا ہے ایٹموسفیرک نائٹروجن کو فکس کرنے میں کون مدد کرتا ہے نوز جو کی ایٹموسفیرک نائٹروجن کو فکس کرنے مدد کرتا ہے تو ہم نے کیا بھی کیا پڑھا اس کی دو ٹائپ آتو ٹائپ اس میں پہلا ٹائپ فوٹ ٹو جو کی بلین ایلگی اس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے اس میں جو پیگمنٹ ملتا ہے اس کے بعد یہ بلوم بناتے ہیں پولیٹی وارٹر میں تو بلوم جو بناتے ہیں یہ جو جو کو easily کہیں بھی مل جائے گا جہاں پر بھی وارٹر سٹیبل ہے بہت ٹائم سے بھرا ہوا ہے بٹ اس کو یوز نہیں کیا گیا اس کو ساف نہیں کیا گیا وہاں پہ گرین کلر کی پرت جم جائے گی سیکنڈ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا سم کین فکس ایٹموسفیرک نائٹروجن ایٹموسفیرک نائٹروجن کو فکس کرنے میں بھی ہلپ کرتے ہیں جس کو inorganic chemical substances and released energy for their ATP production اس کا مطلب کیا ہے oxidize inorganic chemical substances جتنے بھی inorganic chemical substances ہوتے ہیں ان کو یہ oxidize کر دیتے ہیں اور جو energy ہوتی ہے اس کو یہ اپنی ATP production میں لے لیتے ہیں اس کو یہ اپنی ATP production میں لے لیتے ہیں جتنے بھی inorganic chemical substances ہیں جتنے بھی chemical inorganic substances ہیں ان سبھی کو oxidize کر کے اپنی ATP production میں جتنے بھی release کرتے ہیں یہ and use the release energy for their ATP production جتنے بھی energy جو release ہوتی ہے ٹھیک اُس سب کو یہ اپنے ATP production میں use کر لیتے ہیں second ہے great role in recycling of nutrients اگر inorganic inorganic chemical substances کو oxidize کرتے ہیں تو یہ بہت role play recycling of nutrients میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا chemo autotropic اس کے بعد ہمارا heterotropic ٹھیک ہے اس میں پہلا سپروفیٹک سپروفیٹک دو طریقے کی ہوتے ہیں کچھ ہمارے لئے useful ہوتے کچھ ہمارے لئے harmful ہوتے مطلب کی جو مر جاتے ہیں کاؤ وغیرہ جو مر جاتے ہیں یا کرو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہم دیکھتے تو کافی ٹائم کے بعد چلی جاتی ہے اپنے گائب ہو جاتی ہے وہ ڈیڈ بوڈی گائب نہیں ہوتی ہے وہ یہ بیکٹیری اس کو ڈکے میں بدل دیتے مطلب اس کو کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سیپروفیٹک کون ہو گیا feed on dead animals اس کے بعد pathogenes pathogenes کون ہے کون پہلا رہے ہیں یہ ہی ہے ٹائفائٹ کون پہلا رہتا یہ ہی ہے تو یہ ساری بیماری جو ہوتی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں بٹ کچھ ہمارے لیے کافی useful بھی ہوتے ہیں بٹ کچھ ہمارے لیے کافی useful بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے lectobacillus curd میں ملتا ہے دہی میں lectobacillus ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا sexual reproduction بھی ہوتا ہے اب بھی جگہ نہیں دی میں یہ لکھا نہیں میں ایسی بتا جاتا ہوں orally آپ چاہت لکھ سکتے اس کو تو ویسے تو یہ fission کے through reproduce کرتے ہیں اور asexual mode ہے جو میں پڑھا چکا ہوں already asexual reproduction پورا تو fission ہمارا asexual reproduction ہے جس کی مدد سے یہ grow کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ reproduce کرتے ہیں بھر کچھ اگر unfavorable conditions آ جاتی ہیں ان کے آگے ان کو اگر کچھ unfavorable conditions ملتی ہیں تو یہ sports بھی بناتے ہیں اپنی reproduction کے لیے یہ sports بھی بناتے ہیں اپنی reproduction کے لیے اور یہ کچھ ایک چھوٹا short sexual reproduction بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے sexual reproduction بھی کرتے ہیں بھٹ نام کے لیے کیسے یہ اپنے dna کو کسی دوسرے bacteria کے dna میں دے دیتے ہیں یہ dna transfer کرتے ہیں اپنا bacteria کسی دوسرے bacteria کو دے کر یہ dna transfer کرتے ہیں جس کو sexual sort of sexual reproduction بھی کہتے ہیں sort of sexual reproduction not sexual reproduction proper sexual reproduction نہیں ہے دوسرا ہم کہتے ہیں اگر ان کو unfavorable conditions دی جائیں تو یہ sports سے کریں گے اور یہ ایک طریقے سے dna transfer کر کے بھی reproduction کر لیتے ہیں جو sort of sexual reproduction ہوتا ہے ٹھیک ہے تین طریقے کی reproduction ہے ان کے کریں گے ضرور بڑھ مانتے نہیں کریں گے ضرور ٹھیک اس کے بعد آتا ہے ہمارا last topic جو last ہمارا point ہے وہ ہے mycoplasma جو ہمارا last ہے mycoplasma اب mycoplasma یا سب سے smallest living cell ہے اس کے بعد complete leg cell wall ان میں جو cell wall ہوتی ہے وہ پوری طرح سے absent ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری طریقے سے ان کی cell wall absent ہوتی ہے اس کے بعد آتے پلانٹس اور اینیمالز میں بیمانیاں فیلاتا ہے پلانٹس میں بھی اور اینیمالز میں بھی ٹھیک ہے اس کی بات آتا ہے discovered in plural fluid of cattle plural fluid of cattle cattle کی جو plural fluid ہوتی ہیں اس میں اس کو پہلی بار discover کیا گیا تھا ٹھیک پہلے ہم نے اس کی characteristics پڑھیں پھر کچھ کمپیر ڈیو بیکٹیر کافی ڈیو بیکٹیر کافی کنسنٹریشن کو بھی بیر کر لیتے ہیں ایک سروایف کر جاتے ہیں ہرش کنڈیشن میں بھی سروایف کر جاتے ہیں اس کے باد ہمارا آرکی بیکٹیریا میں ہم نے تین ٹائپ پڑھے میتھانوجین ہیلو فیلز این ثرمو سروایف کر جاتے ہیں ثرمو ایسیڈو فیلز نام سے پتا لگ رہا ہے کہ ثرمو مطلب ہیٹ آن ایسیڈو مطلب ایسیڈ کئی نہ گئی آئے گا تو ایک سروایف کر جاتے ہیں اس کے بعد فوتو ٹروپک آتے ہیں جو کی بلوگلی نیلگی ہے کائی جس کائی کہ سکتے پھر جو اس میں پیگمنٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلورو فیل اے اور بلووم بناتے ہیں پولیوٹیڈ وارٹر پر بلووم میں نے بولا کائی بلووم ہی ہوتے ہیں بلوگلی نیلگی بڑی نیلگی نہیں بیکٹیریا ہی دوسرا نوست جیسے جو بیکٹیریا ہیں وہ نائٹروجن فکسیشن لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے great role in recycling of nutrients جو nutrients ہوتے ہیں ان کے recycling میں کافی بڑا role پلے کڑتے ہیں ٹھیک اس کے بعد سپروفیٹک آتے ہیں جو کی فیڈ آن پلانٹ آن اینیمل سوری ڈیڈ اینیمل ٹھیک ہے اینیم ڈیڈ اینیمل کی اوپر فیڈ کرتے ہیں سپروفیٹک اور پیتھو جن جو ہوتے ہیں وہ میں بیماری دیتے ہیں کولرہ ٹائی فائد جیسی ٹھیک ہے پوری جتنی بھی وائرل ڈیسیز ہیں وہ پڑھیں گے میں بھی ہو سکتا ہے پرسوں اس کے ویڈیو آجائے بیکٹیر کی یا پھر وائرل کی ایک کی ویڈیو آجائے کی پرسوں تک ٹھیک ہے اور لاسٹ میں میں نے ریپروڈکشن بتایا گی ریپروڈکشن یا تو یہ پہلے اسکشوال موڈ سے کر سکتے ہیں جو کی فیجن ہوتا ہے میں نے ویڈیو پڑھا جگا ہوں آجی اور یا پھر سپور بناتے ہیں جب ان کو unfavorable condition ملتی ہے یا پھر دوسرا کمپریٹ لیکس سیل وول پوڑی طریقے سے گائب ہوتی ہے پیتھو جن ان اینیمل اور پلانٹس پیتھو جن ہوتے ہیں یہ اینیمل اور پلانٹ دونوں کے لئے ہی دونوں کو بیماریاں دیتے ہیں یہ مائکو پلازما اور دسکور دن پیورل فلیوڈ آف کی جتنے بھی کی تو یہ ہمارا ہو گیا مونرنس ابھی ہم نے پڑھا پانچ کینگڈم میں سے پہلا کینگڈم مونرنس کا بٹ ابھی بیچ میں ایک بریک دیکھے جہاں پہ ہم نے بیکٹیڈیا ختم کیا ہے وہاں پہ بیکٹیر ڈیسیز بھی ہم ڈیسکس کریں گے تو نیکس ویڈیو جو